بارہ سو ریل حادثے کی جانچ کے لیے اب ریل منتر والے نے سرکار سے سی بی ایجانچ کی سفارش کی ہے گھٹنا سل کا جائزہ لینے کے بعد ریل منتری نے کہا تھا کہ الیکٹرونک انٹر لاکنگ میں بدلات کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوا بارہ سو ریل منتری حادثے کو 48 گھنٹے سے زیادہ کا سامحہ بیٹ چکا ہے ریسٹوریشن کا کام بھی لگ بک پورا ہو چکا ہے ریل منتری اشونی ویشنف کی دیکھ بھال میں لگ بک سارے کام پورے ہو گئے ہیں اب بعد حادثے کی وجہ پر آ کر رک گئی ہے یہی نہیں ریل لین پر کام پورا ہونے کے بعد جو بارگاڑی اس لین سے گزری اس کی نگرانے کے لیے خود ریل منتری موجود رہے اس پورے حادثے کی اب سی بی آئی جانچ کی مانگ کی گئی ہے اور مانگ وپکش کی اور سے نہیں بلکہ خود ریل بورڈ کی اور سے کی گئی ہے خود ریل منتری نے اس کی جانکاری دی ہے حالکہ اس بیچ اس پورے حادثے میں جانگوانے والوں کی سنکھیا میں بھی بدلاؤ کیا گیا ہے ڈی ایم دورہ ڈیٹا کی جاج کی گئی اور پایا کہ کچھ شبوں کی دو بار گھنیتی کی گئی ہے اس لیے مرنے والوں کی سنکھیا کو سنشودت کر 275 کر دیا گیا ہے اوڈشہ کے مک سچی پردیف جینک بطابق 1175 گھائلوں میں 793 کو الاش کے بعد چھٹی دی دی گئی ہے یہ آقلا دوپہر تک اپڈیٹ کیا جائے گا تو قریب 59 گھنٹے بعد بالاسور میں دونوں ٹریک کو چالو کیا گیا اور ٹریک چالو کرنے کے بعد مالگاڑی کا ٹرائل کیا گیا اور اس طوران جرین منصری ہیں اشوین ایویشٹر موقع پر لگاتار بنے رہے اور کرمچاریوں کا دھنے بات انہوں نے ادا کیا بالاسور میں ریسٹوریشن کا کام پورا ہونے کی یہ وہ تصویریں ہیں جس کے لیے چھتیس گھنٹے سے کام چل رہا تھا ادھر حادثے کی وجہ کی جانکاری پتہ لگنے کی کوششیں تیز ہو گئی ہیں حالانکہ شروعاتی جانچ میں سگنل فیلیر کو بھی حادثے کی بڑی وجہ بتایا جا رہا ہے ریلوے بورڈ حادثے کے پیچے سگنل فیل ہونے کی وجہ مان رہا ہے ریلوے بورڈ کے مطابق شروعاتی جانچ میں سگنل میں گھر بڑی دکھی ہے سگنل فیلیور کے چلتے ہی ٹرینوں کو اتنی بھیجوں ٹکر ہوئی اور کورو منڈل ایکسپریس کا انجن مالگاڑی کے اوپر چل گیا جس وقت ٹکر ہوئی اس وقت ایک ٹرین 128 کلومیٹر پرتے گھنٹے کی رفتار سے اور دوسری ٹرین 130 کی رفتار سے چل رہی تھی اور دونوں کی ٹکر کی وجہ سے ڈپ بے بکھر گئے حالکہ ریلوے کا کہنا ہے کہ ڈیجیٹل ڈیٹا میں سب کچھ صحیح ہے لیکن جان چل رہی ہے حادثے کے دو دن بعد ریلوے بورڈ نے حادثے سے جڑی ہڈ ڈیٹیل دی ہے کہ حادثے کے پیچھے کی اصلی وجہ آخر کیا ہو سکتی ہے لیکن ریپورٹ میں ریلوے نے ٹرین کی اوور سپیڈنگ سے انکار کیا ہے 12 صور حادثے پر ریسٹوریشن کا کام لگ بھگ پورا ہو چکا ہے لیکن اس پوری گھٹنا پر راجنیتی تھمنے کا نام نہ ہی لی رہی ہے وپکش لگاتار اس مودے پر سرکار کو گھیڑنے کی کوشش کر رہا ہے 12 صور حادثے میں اب ریل پٹری پر دوبارہ دوڑنے لگی ہے لیکن اسی ریل کے ساتھ راجنیتی بھی بینہ پٹری کے ہی دوڑنے لگی ہے بنگال کسی اے ممتہ بننڈ جی نے گھٹنا پر کئی طرح کے سوال کھڑے کی ہیں ساتھی ممتہ بننڈ جی نے اعلان کیا ہے کہ بالا سور درگھٹنا سے بچ کر جو لوگ اپنے گھر آ گئے ہیں لیکن ٹراما میں ہیں انہیں راج سرکار دس ہزار روپے دے گی اور آنے والے تین مہینوں تک پرتی پریوار کو دو ہزار روپے اور رہت ساماغنی دی جائے گی اسی بیچ رہاول گازی نے ٹوئٹ کر پی اے موڈی پر نشانہ سادہ ہے انہوں نے اپنے ٹوئٹ میں پی اے موڈی سے ذمہ داری لینے اور علم منطری کے استیفے کی مانگ کی ہے اور اس بیچ اپنے بیانوں کو لیکن سرکیوں میں رہنے والے باگشور دھام کے پیتہ دیشپا دھیریندر شاستری نے بالا سور ری لہاج سے پر بھی بڑا بیان دیا اور ایک منٹ میں دیکھیا پوری خبر کیا بیان دیا گیا دھیریندر کرشنی شاستری دوبارہ اوڈیشا کے بالا سور میں ہوئے ٹرین حادثے پر سیاسی بیان بازی کے بیچ باگشور دھام کے پیتہ دیشپا دھیریندر شاستری کا بھی بیان سامنے آیا ہے گجرات کے وڑودرہ میں دیو دربار کے دوران پنڈے دھیریندر شاستری نے کہا کہ انہیں اپنی شاکتی سے بھارت میں ہونے والی بڑی گھٹنا کے سنکیت ملتے ہیں بابا باگشور نے کہا کہ کسی گھٹنا کے بارے میں جاننا اور اسے ٹالنا دو الگ باتیں ہیں انہوں نے مہابارت کی یود کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بھگوان کرشن کو یود کے بارے میں پتا تھا لیکن وہ اسے روک نہیں پائے بیہار کے بھاگلپور میں گنگا ندی پر بن رہا پل اچانک بھر بھرا کر گر پڑا سترہ سو پچاس کروڑ سے بھی زیادہ کی لاغت سے تیار کیا جا رہا یہ پل کچھ ہی سیکنڈز میں ندی میں سما گیا محض پانس سے چھ سیکنڈ میں سوشاسن کے سترہ سو پچاس کروڑ روپے پانی میں ڈوب گئے بیار کے سی ایم نکش کمار کا یہ ڈریم پروجیکٹ کتنا مضبوط ہے اس کا اندازہ اس ایک پل سے لگایا جا سکتا ہے خگڑیا سلطانپور کی دوری کو کم کرنے کی جو کوشش بیتے کئی سال سے چل رہی ہے لیکن اب لگ رہا ہے کہ یہ دوری کم کرنے کی کوشش پھر سے شروع کرنی ہوگی ستمبر 2015 میں سترہ سو دس کروڑ روپے کی لاغت سے پل اور اپروچ پت کا نرمان کار شروع ہوا تھا پل کا نرمان کار نومبر 2019 میں پورا کرنے کی ڈیڈلائن تھی بعد میں جولائی 2021 نئی ڈیڈلائن بنی جو ابھی تک نرمان کے روپے ہی ہے اور اب 2023 کے اند تک پل کے پورا ہونے کی سمبھاونہ وقت کی جا رہی تھی اس کا ایک حصہ پہلے ہی گر چکا تھا جسے لے کر راج سرکار کے کام کاج پر سوالی نچان کھلے کیے جا رہے تھے بہار کے مکہ منتری نتیش کمار نے بھاگلپور میں نرمانہ دھیم پول گرنے کی گھٹنا کی جانچ کے آدیش دیئے ہیں اور گھٹنا کے لیے ذمہ دار لوگ کی پہچان کرنے ہو کہا ہے بھاگلپور سے خبر ہے جہاں پر پول کا ایک حصہ کیا گیرہ بہار میں سیاسی ویواد اٹھنے لگ گئے ڈیپورٹی سی ایم نے کہا ہے کہ اس کے نرمانہ میں پہلے ہی بہت کھامی تھی تو بی جے پی نے کہا کہ نتیش حادثے ہونے کے بعد بھی چین سے سو رہے ہیں ایک رپورٹ آپ دیکھئے بہار کے بھاگلپور میں پول گرتے ہی نتیش سرکار پر حملے تیز ہو گئے ہیں حالانکہ راج سرکار اس مددے پر کاروائی کی بات کر رہی ہے سی ایم نتیش کمار نے ادھکاریوں سے گھٹنا کی جانکاری لی اور دوشیوں کے خلاف سخت کاروائی کی آدھیج دیئے بہار کے ڈیپٹی سی ایم تیجا سوی آدھو نے کہا لیکن بی جے پی نے اس موقع پر نتیش سرکار پر بڑا حملہ بولا ہے پول دھوست ہو رہا ہے اور نتیش کمار کی سرکار مست ہو کر دیش گھوم رہی ہے آج بھسٹا چاری سرکار نتیش کمار کی سرکار پوری طرح بھسٹا چار میں لیپتا ہے اور نتیش کمار جی کو تورنت استیفہ کرنا چاہیے فیلحال اس پول کی جانچ میں کیا نکل کر آتا ہے دیکھنا دلچسپ ہوگا بھوپال میں ہوئے برامبن مہاکم میں لف جہاد کا مددہ جم کر گونچا اور ایک ساتھ ہاتھ اٹھا کر لف جہاد کا ویروت کیا گیا اور اس طور پران مددہ پردیش کے مکھے منتری شیورا سنگھ چہاں نے لف جہاد کو لے کر ایک بڑا بیان دیا ہے لف تو چل سکتا ہے لیکن جہاد کسی بھی قیمت پر نہیں چلنے دیا جائے گا اس طرح کی حرکت کرنے والے پوری طرح سے نیست نابود کر دیے جائیں گے یہ وعدہ کیا ہے سی ایم شیوراج نے مددہ پردیش کے برامبن سماج سے دراصل رویوار کو بھوپال کے جمبوری میدان میں برامبن مہاکم کا آئیوجن کیا گیا جس میں ہزاروں کی سنگھیں میں برامبن سماج کے لوگ اکٹا ہوئے اس دوران بی جے پی ودھائک رامیشور شرما نے کارکرم میں لف جہاد کا معاملہ اٹھایا اس کے بعد برامبن محکوم میں موجود لوگوں نے ایک ساتھ ہاتھ اٹھا کر لف جہاد کا ورود کیا اور پھر مکمنتری نے بھی لف جہاد کو ختم کرنے کا وعدہ کر دیا کشمیر فائلز اور کیرل سٹوری کی بعد اب اجمیر نائنٹی ٹو میں بباد شروع ہو گیا ہے جمیت علیمہ اہند نے فلم پر روک لگانے کی مانگ کی مولانا ارشد مدنی کارو پچھ بیر شریف کو بدنام کرنا مقصد ہے انیس سو بانوے میں اجمیر میں ہوئے سیکس سکینڈل پر بنی فلم اجمیر نائنٹی ٹو کے ریلیز ہونے کی گوشنا ہو چکی ہے ابھی شیخ دودہیہ کے ریلیشن میں بنی یہ فلم چونہ جولائی کو سینبا گھروں میں ریلیز ہوگی لیکن اس سے پہلے فلم کا ورود شروع ہو گیا ہے اور اسے بین کرنے کی مانگ کی جا رہی ہے مولانا محمود بندنی کا کہنا ہے کہ یہ فلم سماج میں ببھاجن اور درار پیدا کرے گی درگاہ اجمی شریف کو بدنام کرنے والی فلم پر ترنت پرتبند لگایا جانا چاہیے اپرادے گھٹناوں کو دھرم سے جوڑنے کی بجائے اپرادیوں کی خلاف ایک جھٹ کاروائی کی ضرورت ہے موجودہ سمائے میں سماج کو دھارمے کادھار پر باٹنے کے لیے ترہ ترہ کے ہتھکنڈے کھوجی جا رہی ہیں دراصل قریب اکتیس سال پہلے اجمیر میں سو سے بھی زیادہ لڑکیوں کی نہ صرف نیوٹ فوٹوز نکالی گئی تھی بلکہ ان کے ساتھ دشکرم بھی کیا گیا اس میں دیش کے کئی نام چین رسوداروں کی بیٹیاں بھی شامل تھی اس کے تار اجمی شریف کے خادم پر ریوار سے جڑے ہوئے تھے اسکینڈل میں کل اٹھارہ اروپی گھیرے میں آئے جس میں فوٹو لیب کا مالک بھی شامل تھا مانی پور ہنسا پر کینڈری گری منترالے نے تین میمبرز کی جانچ کمیٹی کو گتھت کیا ہے اور ہنسا کی جانچ کار اگلے چھے مہینے میں سرکار کو اپنی ریپورٹ سوپے کی کینڈری گری منترالے نے تین مہی اور اس کے بعد ہوئی گھٹنا کی جانچ کے لیے تین سدسی کمیٹی کے گھٹن کیا ہے گوہانٹی ہائی کورٹ میں ریٹائیڈ جڈج اجیل آمبا کے اگوائی میں بنائے گئے جانچ آئیوگ میں انیس سو بیاسی بیچ کے ریٹائیڈ آئی اے صدقاری ہمانشو شیخ ہرداس اور انیس سو چھاسی بیچ کے ریٹائیڈ آئی پی صدقاری آلوک پر بھاکر شامل ہیں اس تین سدسی جانچ آئیوگ کا مکھیال ہے امفال میں ہوگا جانچ آئیوگ راج جمعے دنگا ہونے کی وجہ اور ہنسہ بھڑکنے کے بعد وہاں بگنے حالات کے کارونوں کا پتہ لگائے گا اس کے علاوہ ہنسہ کے دوران تینات سرکاری کرمچاریوں یا زمیدان لوگ کی بھومکہ کی بھی جانچ ہوگی جانچ آئیوگ یہ بھی پتہ لگائے گا کہ ہنسہ روکنے کے لیے برشاسن کی طرف سے کیا کیا قدم اٹھائے گئے جانچ آئیوگ چھے مہینے میں گریب انترالے کو اپنی رپورٹ سوپے گا اس دوران کوئی بھی شخص سموتوں کے ساتھ آئیوگ کے سامنے اپنی شکایت درش کرا سکتا ہے